السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ تمامی حضرات کو عرص رزوی علیہ حضرت کا عرص بہت بہت مبارک ہو دوہزاری کیس ایر ناظرین یا علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی شان دیکھئے عظمت دیکھئے ہماری نبی کی بارگاہ میں کیا ہے میرے نبی نے فرمایا ہمیں احمد رزا کا انتظار ہے یہ ویڈیو کا ٹوپک ہے ملاحظہ فرمائے انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے پچیس سفر المظفر تیرہ سو چالیس حضری کو بیت المقدس میں ایک شامی بزرگ رحمت اللہ علیہ نے خواب میں اپنے آپ کو دربار رسالت سوگواہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پایا صحابہ اکرام علیہم ورزوان دربار میں حاضر تھے لیکن مجلس میں سکوت تاری تھا خاموشی تاری تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی آنے والے کا انتظار ہے شامی بزرگ رحمت اللہ علیہ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے مآب آپ پر قربان ہو کس کا انتظار ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیں احمد رزا خان کا انتظار ہے شامی بزرگ رحمت اللہ علیہ نے عرض کی حضور احمد رزا کون ہے ارشاد ہوا ہندوستان میں بریلی کے باشندے ہیں بیداری کے بعد وہ شامی بزرگ رحمت اللہ علیہ مولانا احمد رزا رحمت اللہ علیہ کی تلاش میں ہندوستان کی طرف چل پڑے اور جب وہ بریلی شریف آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ اس عاشق رسول اسی روز یعنی پچیس سفر مدفر تیرہ سو چالیس حجری کو وسال ہو چکا ہے جس روز انہوں نے خواب میں سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا تھا کہ ہمیں احمد رزا کا انتظار ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ ہمارے مجدین دین و ملت کی شان ہے ہمارے نبی کی بارگاہ میں حوالہ ہے تذکر امام احمد رزا صفحہ نمبر انیس بحوالہ سوان امام احمد رزا صفحہ نمبر تین سو اکانوے اس کو میرے پاس بھیجا گیا ہے اور اس کو اس واقعے کل کو جگہ دی ہے مراج احمد مصباحی نے جو برکات نگر مریض علماء گوشی جلاموں یو پی کے رہنے والے ہیں اسلام علیکم مراج احمد رزا